موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فارس خوشیت اور میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں منتاز درجہ کار حسن عصار صاحب حسن عصار صاحب اسلام علیکم جی بالیکم اسلام ہمارے آج کا پروگرام تو یہ تھا کہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے حسن عصار صاحب سے اس پر بات کریں ان کا تجزیہ اس پر لیں ان کی رائے جانیں لیکن مجھے ابھی ایک ایمیل ملی ہے جس نے اس بات پر مجھے مجبور کر دیا ہے کہ اس ایمیل کو حسن عصار صاحب سے ضرور شیئر کروں یہ ایمیل انور علی صاحب نے بھیجی ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں مایوسی دکھائیں مایوسی پھیلائیں اور مایوسی بیچیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ وہ سیاستدان وہ نام نہاد لیڈرز وہ تجزیہ کار جو آپ کے یا آپ کی جیسے دوسرے پروگراموں میں آ کر بیٹھتے ہیں صبح سے رات تک لڑتے ہیں مایوسی پھیلاتے ہیں آخر آپ لوگ یہ سب لوگ چاہتے کیا ہیں میری عمر ووٹ دینے کی ہے لیکن کیا میں ان کو ووٹ دوں جو منافق ہیں کیا میں ان لوگوں کی بات سنوں جن کے کال او فیل میں تضاد ہے آپ لوگوں نے مایوس کر دیا ہے مجھے اپنے آپ سے اپنے مستقبل سے اور اس قوم کے مستقبل سے بتائیے میں کیا کروں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ لوگ سوال تو خوب اٹھاتے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے جواب نہیں بتاتے کہ ہم ان وڈیروں جاگیرداروں سرمایہ داروں اور لٹیروں کے چنگل سے چنگل سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ تو ایمیل میں نے شامل کر لیے حسن نصار صاحب آپ نے یہ ایمیل سنی یہ ایک ایسے لڑکے کی ایمیل ہے جس کی عمر تقریباً 18 یا 19 سال کے قریب ہے جو کہ پاکستان کا مستقبل بھی بن سکتا ہے یہ اتنا مایوس ہے کہ اسے پاکستان میں اپنے ملک میں ہر طرف مایوس ہی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا ہے اور یہ ملک سے بھاگ جانے کی بات کر رہا ہے کیوں حسن نصار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوجوان بہت ذہین ہے ماشاءاللہ اس نے جتنی خوبصورتی سے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ قابل اداد ہے دوسری بات یہ ہے کہ ذہانت کے ساتھ ساتھ وہ بہت حساس ہے لیکن ابھی چونکہ مچورٹی کی ایج نہیں ہے تو اس میرے برخوردار نے اس بچے نے جو باتیں کی ہیں بہت درست ہیں نپی طولی ہیں اور جملوں کی کنسٹرکشن بہت خوبصورت ہے میں دو تین باتیں صرف بتانا چاہ رہا ہوں ایک تو آپ جیسے لوگوں نے بیٹا مایوس نہیں ہونا دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ مایوسی پھیلاتے ہیں اور یہ ہے اور وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مایوسی نہیں پھیلاتے ہم حقائق بیان کرتے ہیں ہمارا رول ایک اس طرح کیمرے جیسا رول ہے ٹھیک ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کس چیز کا رول کیا ہے ہمارا رول ہے دیکھیں we operate through ایدھر پین اور کیمرہ کیمرہ جو حالات ہوں گے وہ دکھائے گا ایمارائی مشین یا ایکس رے کے آگے اگر آپ فریکچرڈ ٹانگ رکھیں گے تو وہ کہے گا یہ چار جگہ سے ٹو ٹی وی ہے ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کا لیور اگر خراب ہے وہ ٹیسٹ ٹیسٹ کیری آؤٹ ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں تو آپ اس ڈاکٹر کو یا جس نے وہ ٹیسٹ کیری آؤٹ کی ہیں آپ اسے کہیں گے کہ آپ مایوس ہی پھیلا رہے ہو وہ آپ کا سچ بتا رہا ہے کہ جی آپ کا ہارٹ کا یہ پرابلم ہے یا لیور کا یہ پرابلم ہے تو وہ حقائق سامنے رکھ رہا ہے جو بزاتے خود ایک بہت بڑا کام ہے زندگی میں حقائق کا سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ففٹی پرسنٹ بازی جیت لی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح فوزیشن جب ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے تو اگلا کام کسی سرجن کا ہوتا ہے میڈیا کا رول کسی حد تک تو آپ کے ساتھ میں اس نوجوان کا کیا نام بتایا آپ میں محمد انور ان کا نام ہے انور علی ہاں انور صاحب ہاں انور علی میں آپ سے متفق ہوں لیکن یہ جزوی رول ہے میڈیا کا میڈیا کا کام ہے حقائق آپ کے سامنے رکھنا ٹھیک ہے باقی جو آپ نے کہا کہ کیا میں ان منافقوں کو کیا میں ان دوگلے لوگوں کو کیا میں ان گندے لوگوں کو کیا ان بددھیانت لوگوں کو ووٹ دوں تو ہرگز نہیں آپ آپ جیسا ذہین بچہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کے ہاتھ سے ایکسپلائٹ ہو سکے مجھے اتنا حوصلہ ملا ہے کہ ماشاءاللہ اس ایج میں کوئی اتنا انٹیلیجنٹلی اور بریلینٹلی کو بچہ سوچ رہا ہے کتن نہیں ہرگز نہیں اور آپ یہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح گیا اگر آپ نے مجھے کبھی سنا ہو کہ میں تو جو زبان آپ نے استعمال کی ہے میں اس سے کئی گناہ سخت زبان ان لوگوں کے لئے استعمال کرتا ہوں لیکن ہمیں اپنا حصہ حالات کی بہترین میں ڈالنا ہے آپ نے اتنی اچھی بات یہ جو انور علی ہے ان کو کہی ہے لیکن یہ ایک نوجوان ہے اور ان جیسے بہت سارے نوجوان ہیں یہ لغاری مزاری زرداری اور نیازی اور شریفوں اور چودریوں ان کے سسٹم سے یہ بچ کر نکل سکتے ہیں کیا یہ سامنے آ سکتے ہیں کیا یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہاں منوا سکتے ہیں پوری سیاست میں آپ نے کوئی ایسی ایکزمپلز دیکھی ہے ہمارے بہت خوبصورت دیکھیں آپ نے اس میں اور اضافہ کر دیا ہے یہ بالکل جو کچھ آپ نے کہا یہ سچ ہے جو اس نوجوان نے کہا وہ بھی سچ ہے لیکن دنیا کی وہ ساری تاریخ بھی سچ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے بدترین حالات میں بھی لوگوں نے جہنم کے اندر سے گلزار پیدا کی ہیں ٹھیک ہے سہراؤں میں پول اگائیں یہ ہوا ہے اور ہم آپ جس دنیا کے عظیم ترین آدمی کی خوبصورت ترین مکمل ترین آدمی کی امت ہیں ان کی تو پوری زندگی آپ کے سامنے ہیں وہ بدترین حالات میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا پیکج ان کو آفر کیا گیا تھا کہ بہترین لڑکی زیز زیادہ دولت اور مکہ کی بات چھاتھ تو ہمارے آقا نے فرمایا تھا دائیں ہاتھ پہ چاند بائیں پہ سورج رکھ دو تب گراؤنڈ ریالیٹی سن کے بلکل حق میں نہیں تھی ایسا نہیں ہے حالات تبدیل ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں دنیا کی وحشی ترین قومیں یہ یورپینز کل تک کیا تھے یہ ٹھیک ہے کل تک کی بات ہے جس یسٹڈے امریکہ میں غلاموں کی کمرے جو ہیں وہ ان کے اوپس ٹیمپ کیا جاتا تھا داغی جاتی تھی ان پہ نمبر اور نام سلیپس کے لکھے جاتے تھے تاکہ اگر وہ بھاگ بھی جائے تو پکڑا جائے قومیں جدوجہد کرتی ہیں اسی طرح کے بچے اپنا رول پلے کرتے ہیں ہم جو چیخو پکار کر رہے ہیں میری امید دیکھیں بات سنیں میں اتنے سالوں سے یہ جس بچے نے جو باتیں کی ہیں میں ذرا ظاہر ہے ان کو میری عمر زیادہ ہے میرا تجربہ زیادہ ہے اسی صاحب سے میں نے پڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے یہی کچھ میں کر رہا ہوں لیکن یہ دیکھیں بیٹن کی طرح یہ آگے چلا گیا نا اگلی نسل میں یہ ہو نہیں سکتا بات سنیں صحیح کے بارے میں یہ قرآنک وزڈم ہے کہ جتنی انسان نے کوشش کی اتنا ہی اس کو ملتا ہے بلکل اور پیور سائنسز کا ایک حصول ہے کہ ایوری ایکشن has an equal and an opposite reaction سو یہ سٹرگل جھاری رہنی چاہیے ان سے سارا کچھ انشاءاللہ پاکستان ان کے چنگل سے ان کے چنگل سے نکلے گا اور اس ملک کے لوگ ان چند خاندانوں کے پاس یرغمال نہیں رہیں گے انشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں بلکل دیکھیں ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے ہر اروج کے بعد زوال اگر آتا ہے تو زوال کے بعد اروج بھی آتا ہے حسن عصار صاحب آپ کی باتوں سے تو بلکل نہیں لگتا کہ آپ مایوس ہیں لیکن آئندہ الیکشن کیا روشنی کی کوئی کرن یا کوئی امید بن سکتا ہے جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں کوئی تبدیلی کی ابتداء ہو سکتی ہے